خوشی سے نحال سزائے مات کا خطرہ ٹلنے پر ہر آنکھ پرنم تھی اور خوشی کے آنسوں میں تبدیل ہو چکے تھے یہ آنسو انڈونیشیا کے حکومت نے کیس پر نظر ثانی کی اپیل بھی منظور کلی ہے لبکہ اہل خانہ نے رب کے حضور سجدہ شکر بھی ادا کیا ہے تمام امیدیں دم چھوڑ چکی تھی لیکن اللہ نے ہمارے خاندان پر خاص کرم فرمایا ہے یہ کہنا ہے ذلفقار کی ہمشیرہ کا دعائیں رنگ لیائیں ذلفقار کی سزائے موت پر عمل درامت روک دیا گیا بیرون ملک سے خیر کی خبر آئی تو اہل خانہ خوشی سے نحال ہو گئے انڈونیشیا میں پاکستانی شہری ذلفقار کی سزائے موت روکے جانے پر اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اہل خانہ نے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں اور آج وہ بے گناہ بندہ جو ہے نا آپ لوگوں کی کاوشوں سے میڈیا کی کاوشوں سے اور جتنا بھی ہمارا میڈیا ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ میڈیا ہماری مدد کے لیے آیا اور اس نے پوری میں پکار کی اور یہ اس پکار کا جواب ہمیں ملتی ہے ذلفقار کے مشیرہ کا کہنا ہے کہ تمام امیدیں دم توڑ چکی تھی لیکن اللہ نے ہمارے خاندان پر اپنا کرم فرمایا انڈونیشیا میں پاکستانی صفیر کا کہنا ہے کہ آپ کیس سے آگے مرلے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں جس کے لیے ایٹورنی جنرل کے دفتر سے بھی رابطہ کیا جائے گا انڈونیشیا میں پاکستانی شہری ذلفقار کی سزائے موت روکے جانے پر اہل خانہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اہل خانہ نے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں اور آج وہ بے گناہ بندہ جو ہے نا آپ لوگوں کی کاوشوں سے میڈیا کی کاوشوں سے اور جتنا بھی ہمارا میڈیا ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ میڈیا ہماری مدد کے لیے آیا اور اس نے پوری میں پکار کی اور یہ اس پکار کا جواب ہمیں ملتے ہیں ذلفقار کے مشیرہ کا کہنا ہے کہ تمام امیدیں دم توڑ چکی تھی لیکن اللہ نے ہمارے خاندان پر اپنا کرم فرمایا انڈونیشیا میں پاکستانی صفیر کا کہنا ہے کہ آپ کیس سے آگے مرلے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں جس کے لیے ایٹونی جنرل کے دفتر سے بھی رابطہ کیا جائے گا